اسلام علیکم امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے سوال پوچھا گیا ہے کہ تقسیم کا کیس کرنے کے لیے میعاد کیا ہے قانون نے کتنی limitation criteria یا period set کیا ہے کہ اس کے اندر اندر آپ تقسیم کا دعویٰ کر لیں یاد رکھئے گا کہ تقسیم کا دعویٰ کرنے کی کوئی میعاد نہیں ہے anytime کسی بھی وقت کوئی بھی کو شیرر کوئی بھی کھیوٹ دار کوئی بھی پتیدار کوئی بھی جو کو جائنٹ جائنٹ آنر ہے property کا وہ اگر property کی تقسیم سے یا اس کے قبضے سے خوش نہیں ہے کہ مجھے قبضہ ٹھیک نہیں دیا گیا مجھے اگر قبضہ دیا گیا تو فرینڈ والی property پر نہیں دیا گیا back third grade کر ایک property پر بھیج دیا گیا سستی زمین پر پھینک دیا گیا حالانکہ property کے اندر وہ بھی حصہ دار ہے کو شیرر ہے تو وہ تقسیم کا دعویٰ anytime کار سکتا ہے تقسیم کا دعویٰ suit for partition یا دعویٰ تقسیم جائداد کی ذریع کیا جاتا ہے اور اس کی کوئی limitation law نے prescribe نہیں کی اس کی اس کی جو دائر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے جب انسان کو اسی وقت آپ کا right بھی create ہو جاتا ہے آپ anytime اس کو دائر کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ یاد رکھئے گا اگر ذرعی زمین کی تقسیم کروانا چاہتے ہیں تو آپ کا کیس چلے گا تحصیل دار کے پاس اگر آپ سکنی زمین یعنی residential area میں پائی جانے والی property یا commercial property کی تقسیم چاہتے ہیں partition جاتے ہیں تو وہ آپ کا civil court میں کیس چلے گا دیوانی court میں کیس چلے گا یہ دونوں الگ الگ قسم کی courts partition بھی الگ الگ کیسوں کی کرتی ہیں ذرعی زمین یعنی agricultural land جس کو آپ آشی کی جاتی ہے جس کے اندر فصل کاش کی جاتی ہے اس کی اس partition ہمیشہ ہوگی تحصیل دار کے پاس جبکہ آپ کی residential area والی property جیسے کہ مکان plaza markets plots banks یا سکول یا کسی بھی شکل کی property جس میں عمارت بنی ہے وہ civil court آپ کی تقسیم کرے گی thank you very much